پردان منتری نریندر موڈی جتورگر راجستان میں ان کی موجودگی روڈ شو کر رہے ہیں پی ایم دیکھیں ذرا موڈی موڈی کے نعروں کے بیچ رکنا نہیں چاہیے نعرہ یہ میوار کی درتی ہے یہ ساوریا سید اور میوار کی درتی ہے یہ ویرو کی درتی ہے موڈی موڈی سواگت ہے بھائی سواگت ہے پردان منتری نریندر موڈی کا زبردست روڈ شو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جن سیلا بھاری بھیڑ ہے ہر طرف سڑکے دونوں طرف نگاہیں دور آئیں گے تو یہ جن سبھا دیکھیں چتورگر میں پردان منتری پہنچ رہے ہیں اور اس کے پہلے محلہ مورچہ بھی تینات کس طرح سے سبھی میں اتصا ہے پردان منتری نریندر موڈی کی اس موجودگی کے لیے کیونکہ چتورگر راجستان ویرو کی درتی چتورگر میں ریلی ہے اور سات ہزار کروڑ کی سوگات پردان منتری نریندر موڈی کے طرف سے راجستان کے لگوں کے لیے راجستان واسیوں کے لیے اس کے پہلے ایک بار پھر سے آپ کو سنواتے ہیں سنیے ذرا کتنا گزب کا اتصا ہے محول ہے آپ بولیں گے میوان تھرہا پر سواغت ہے پھئی سواغت ہے موتی 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 پردان منتری نریندر مودی سب کو سر جھکا کر نوستکار کرتے ہوئے پرانام کرتے ہوئے اور جنتا جناردن سے آشرباد لیتے اور اس بیچ سب کا بیواتن سوکار کرتے ہوئے پی ایم اور ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب ہے رازتھان کے جنتا یہ تین تصویروں کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یوجناو کی جھڑی لگا دی ہے پردان منتری نریندر موڈی نے سات ہزار کلوڑ کی وکاس پر یوجناو کی سوگات ہے اس کے پہلے کس طرح سے پوجہ آرچنا کے ساتھ شروعات اور پردان منتری موڈی کی جن سبھا ہے اور تیر تیر جو تصویر دیکھ رہے ہیں ریلی سے پہلے پوجہ آرچنا کی تلک لگاتے ہوئے ماتھے پر شبارم کرتے ہوئے رازتھان چنانوی رن میں ہے پردان منتری نریندر موڈی اور سواغت کیا جا رہا ہے جنتا کی طرف سے سواغت عبینندن اور موڈی موڈی کی گونج کے بیچ پردان منتری کا یہ سواغت میوار کی ویراثت میوار کا اتحاس سب بہت پراتشین ویروں کی دھرتی ہے میوار کا کنیکشن خاص پرشتہ تو ویرتہ سے ہی ہے اور وہاں پر اس دھرتی پر پردان منتری نریندر موڈی کی موجود کی یہ جوش اور موڈی موڈی کی گونج اور گزب کا سواغت عبینندن پی ایم کا دیکھئے سراغ پولوں کی پشپورشہ یہ ہے پردان منتری نریندر موڈی کی خاصیت ہے ہی ہے کہ جہاں آپ ہی جاتے ہیں سیدھا کنیک کر لیتے ہیں جنتا سے کیا ہی ہوا کیا بزرگ کیا محلہ سب ہی لوگ پردان منتری نریندر موڈی کا انتظار کرتے ہیں چلیے شرط کمار کا رکھ کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے ساہیوگی رازتھان سریجور چکے ہیں فون لائن پر شرط پردان منتری نریندر موڈی کی یہ موجودگی ہم دیکھ رہے ہیں جن سبھا میں جن سلاب ہے کیا ابھی تصویریں دکھائیں گے کیا جانکاری دیں گے آپ اور کیا ہے آگے کا کارکرم درشکو کابلیٹ کریں شرط پردان منتری ابھی لوگوں سے افیوادن کرتے ہوئے منج کی طرف جا رہے ہیں اور جوڑدار افیوادن ہوا ہے بھیڑ کے لحاظ سے آج پھر سے جائپور کے بعد چطور کیا سبھا شاندار سبھا ہے تیپی جو سی جو پردیش اگجیکش ہیں ان کے یہاں پر یہ سبھا ہو رہی ہے پردیش اگجیکش کے درشن کی ہے پردان منتری نریندر موڈی نے چطور گھر کا علاقہ بیجی پی کا بہت سبھا ہول مانا جاتا ہے اور یہی سے پردیش اگجیکش بھی ہیں جو سانسہ دنسی توڑ کرتے پھر اس حوالیہ سیٹی کے مندر میں درشن کے بعد وہاں باجیت کیے اور اس کے بعد اوپر ساتھ ہجار کروڑ پے کی پریجناؤں کا شرعناج کرنے کے لئے پہنچے تھے جہاں پر گیس پائیس لائن سے لے کر کئی طرح کے سورک کا مرمان کا بھی لوگارپن کیے اور شرعناج کیے ہیں اور اس کے بعد وقعہ پر ایک چھوٹی صفحہ کو سمبوشت کرتے ہوئے سرکاری کارکرم تھا اس کے بعد صفحہ میں پڑھا رہے ہیں چھوٹی جیپ میں ان کے بگل میں کسی جوسی کھڑے ہیں جو سانسد ہیں اور اجھکس بھی ہیں اور دونوں طرف سے لوگ ابیواتن کر رہے ہیں موڈی موڈی کے ناروں سے گونج رہا ہے پورا یہ پان ڈال اور پدھان منتری نیان موڈی کبھی جھک کر لوگ ابیواتن سرکار کر رہے ہیں کبھی ہاتھ ہیڈا رہے ہیں کبھی دونوں طرف سے ہاتھ ہیڈا رہے ہیں چونکہ مہیلہ بل پیش کی آگیا اس پر مہیلہوں پر زیادہ فوکر رکھا گیا ہے پھولی جیپ کے آگے آگے مہیلہیں جو ہیں راجستانی لوگیس کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں دھیرے دھیرے اور دھیر کے لحاظ پر کہا جائے پدھان منتری نیاندر موڈی کا کیارہ اپنی راجستان میں جو اس پر ہم باتشت کرتے رہیں گے لیکن چونکہ راجستان میں چناؤں ہے بہت قریب ہے اور سر پر ہے ایسے میں جس طرح سے ایم پی میں ہم نے دیکھا کہ کئی کندریوں منتریوں کو اتار دیا گیا کیا راجستان میں بھی ایسے آسار نصر آ رہے ہیں آسطوش پدھان منتری نیاندر موڈی کے جمانے میں موڈی ہی گارہنٹی ہے وہ جب کہتے ہیں کہ میں ہی گارہنٹی ہوں موڈی ہی گارہنٹی ہے باقی لوگ جو خیاس لگا سکتے ہیں ابھی تر جتنے نیڑے ہوئے ہیں مجھے لگ رہا ہے پدھان منتری نیاندر موڈی کے آنے کے بعد لیکن سببہ ہٹ تو ہے شرح سنیشی طرف سے اب ہم اور آپ یہ بات کرنے کی کندری منتری گزن شکاود اتر رہے ہیں کیلاج شہدری اتر رہے ہیں اور یہ سانسٹ کیلوڑی دالمینہ اتر رہے ہیں تیا کماری اتر رہی ہیں یہ خوب سارے خیاس لگایا جا رہے ہیں مگوال جی کی بھی چرچہ ہے ارجنا مگوال کی بھی چرچہ ہے جی ارجنا مگوال کی بھی چرچہ ہے چرچہوں کا دور یہاں پر جاری ہے لیکن جو جتنے بھی چرچائے ہوتی ہے آنے کے دوش پتہ نہیں پدھان منتر نیاندر موڈی اس کو اُلٹ دیتے ہیں یا پھر ہم لوگ چرچاؤں کو صحیح نہیں ثابت کرتے ہیں مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے لگتار بیٹھت تر بیٹھت ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ پہلی سوچی جو کہا جا رہا ہے کہ آج کی رہیری جیسے ہی سبھا ختم ہوگی بات آ جانی ہے اور قریب بتایا جا رہا ہے کہ چالی سے لیکن لوگ کے نام ہو سکتے ہیں اس سے چال سانسد بھی ہو سکتے ہیں کئی سانسدوں کے بھی چرچہ ہے مرینڈر کھیچن اور کیوڑی لال مینا کے نام تو پکا ہی کہا جا رہا ہے کہ پکا ہی ہے جیسا کی دعویٰ کیا جا رہا ہے نظر سکراؤں میں کہ ہم درکھوں کو کسی طرح سے دیکھ درامیت نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ قیاس ہیں پتان منٹی نرینڈر موڈی کے زمانے میں کوئی گارانٹی نہیں لے سکتا کہ کیا پہلسہ ہوگا مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ سکتیل سانسدوں میں سے ایک سکتا سکتے ہیں جیسا کی مجھے پتریش نہیں کیا گیا ہے اس بیچ بسندرہ راجس ہندیہ کو لے کر کیا آپ ڈیٹ ہے بسندرہ سب جانتے ہیں جس طرح سے تھوڑی کبھی دوریاں کبھی نزدیکیاں کبھی کھٹاس کبھی اپنا پانی یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے تیت میں تو ابھی اس کو لے کر کیا سکت بگاہٹ ہے دیکھنے پچھلے جیدپور میں جو کچھ ہوا اس کے بعد ایک بلکہ سرناتا تھا اور بسندرہ راجس ایک سرنا میں تھی لیکن آج کی اخواروں کے استحار میں بھی رہایا ایک حضرہ فاتن کے نام سے یوزنائی جھالوار کے بھی تھی ان کی تطبیر آئی ہے اور ابھی وہ منت پر ہیں گاری پر نہیں ہے دیکھیں جو کھلی گاری پردھان منتر نائندر موڈی عبرواتن کا چل رہا ہے اس میں صرف سی پی جوتی ہیں جو پردیش اجٹھ ہیں لیکن وسندرہ راجے منت پر ہیں اور ابھی بھی اس سے پہلے جب سات ہزار کروڑ کے وہ زاتن شلنا شہ رہا تھا تو راجندر آتھوڑ کے بجل میں وہ بیٹھی ہوئی تھی اب بیدھائک کی ہیسیل سے ان کی تصویر چھاپی گئی ہے اور پہلے کارکرم میں وہ منت پر تھی اور اس کارکرم میری منت پر وہ موجود ہیں ایک اور سوال اسی سے جڑا ہوا ہے ایک اور سوال تھوڑا درشکوں کو اور اپڈیٹ اس پر کریے شرط آپ چکہی راجستان کی راجنیتی کو لمبے عرصے سے کور کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ستے ہے کہ مریندر موڈی چوکاتے ہمیشہ سے پرتیاشیت ہوتا ہے سب کچھ جو آپ اور ہم اور سبھی میڈیا ایڈیلائز کرتی ہے ویسا کچھ نہیں ہوتا کئی بار وہ پلٹ دیتے لیکن اس چناؤں میں کیا بھارتی جنتہ پارٹی ویسا کچھ راجے کے چہرے پر چناؤں لڑے گی یا پھر نریندر موڈی پر کیا کسی چہرے کو آگے سکھ بگاہٹ کچھ ہوگا راستان کی رازنیتی میں نہیں آج دوستی دلکل صاف کر دیا ہے نریندر موڈی نے کہ ہمارا کیول کمر نشان دہے گا اور اب تو اب تو ویسا کچھ سامنے تک بھی کہنے لگے ہیں کہ چہرہ کوئی نہیں ہوگا چہرہ صرف پتھان منتری نریندر موڈی اور کمر کا نشان ہوگا اس بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ وسندہ راجے نے بھی سمجھوتا کر لیا ہے کہ کسی چہرے پر جو نہیں جانے کی رنیتی ہے اس کے ساتھ میں ہوں لیکن دیکھئے وسندہ راجے کو لے کر آج بہت سارے قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ کیا آج بارہمی صفحہ ہے سال کی ایک آرہمی صفحہ ہے اور یہ بارہمی صفحہ ہے پتھان منتری نریندر موڈی ایک 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 اور سوال ایک اور اہم سوال ہم چناو سے پہلے ہمیشہ سے دیکھتے ہیں ہر راجیوں میں جو پارٹی کے کچھ نیتا ہیں وہ پالا بدل لیتے ہیں چاہے وہ کانگریس کیوں بی جے پی میں بی جے پی سے کانگریس لے لیکن حال فلال کانگریس سے ہم نے دیکھا بارتی جنتا پارٹی میں کیا رازتان میں ایسی کوئی سکھ بھگاٹ چل رہے گا ابھی اندر کھانی اتا ہی طرح کیاس لگایا جا رہا ہے کہ کئی منتری بی جے پی کے چرچ میری سے جوتی مردھا ایک بڑا نام وہ سامیل ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مردھا پریوار کے کچھ صدق سے جو بیدھائک اور پری بیدھائک ہیں وہ ایک دو دنوں میں کام سکتے ہیں دیکھیں جو پرثم لسٹ ہے پہلی سوچی ہے اس نے کہا جا رہا ہے کہ جھالرہ پاتن کا نام نہیں ہے کہا جا رہا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں دعوے کے ساتھ نہیں کہا سکتا مگر جھالرہ پاتن کا نام ہے یعنی بسنہا راجے کا نام اگر پہلی سوچی میں نہیں آتا ہے تو آج تو سمجھئے کہ بڑا سندیش بھی ہوگا اس لیے سوچیوں پر تو نام سب کی نظر ہوگی بسنہا راجے کا نام پہلی سوچی میں ہے یا نہیں یہ دیکھنا در جزب ہوگا بڑے مہتا کو ہی نہیں جا رہا ہے جو تھی مہتا کو جاناتا وہ چلی گئی ہیں لیکن بیدھائک اور پل بیدھائک بہت سارے ابھی اتنا بستی کریں گے کیونکہ دونوں ہی طرف سے لوگ سمپر کر رہے ہیں جنہیں لگتا ہے کانگریس کا ٹکٹ کر جائے گا وہ بیجے پی میں سمپر کر رہے ہیں جنہیں لگتا ہے بیجے پی میں ٹکٹ کر جائے گا نریندر موڈی منج پر پہنچ چکے ہیں سواگت ہو رہا ہے بینندن کے بیچ اور ٹھیک بگل میں دیکھ سکتے ہیں وہ سندرہ راجت سندیا ویراجبان ہیں اور یہ جن سائلاب راجستان میں پودھار منتری نریندر موڈی کا چکی آگمن ہو چکا ہے منج پر پہنچ چکے ہیں چٹارگر کی یہ درتی ویرو کی یہ درتی اور پی ایم کی وہاں موجودگی چڑاو کا شنکھنات یہ بہت کچھ مائنے ہیں اور دیکھیں ایک بار آپ کو سنواتے ہیں دیکھیں پردھان منتری نریندر موڈی کھڑے ہو چکے شرط کمار ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی جڑے ہوئے شرط ایک اور سوال چونکہ آج مہتما گاندی کی جہنتی ہے اور آج سے شنکھنات ہو چکا ہے چنانوی رن میں پی ایم راجستان میں پہنچے ہوئے حال فلال لگاتار پہنچتے رہے ہیں راجستان میں لیکن چطورگر کی یہ دھرتی میوار کی یہ دھرتی اس کو لے کر کیا آپ دیکھتے ہیں یہیں سے شروعات ہوئی اس کے کچھ خاص مائنے کچھ خاص سمی کروں کہا جاتا ہے راجستان کی راجست میں کہ جو میوار جیتا وہ راجستان جیتا حالانکہ انہیں سکھ چھوٹے تھے پچھلی بار کیونکہ کانگریس کے سیتے کم آئی اس کے باوجود کانگریس کی سرکار بنی تو اس کی وجہ تھی بھارتیے ٹرائیبل پارٹی کا اُبھار مگر بیجی پی تب بھی میوار میں دب دبا بنا رہا اور آج بھی میوار میں دب دبا بنا ہوا ہے حالانکہ گلاب سنکتاریا وہاں کے کتاور میتا آسم کے راجستان بن چکے ہیں مگر سی پی جو سی کا اُبھار ہوا ہے میوار کی راجست میں یہ اسی لیے یہاں پر پردھار میں تے نریندر مودی نے دورہ کرنیا تیع کیا ہے کیونکہ اس عراقے میں ابھی تک آئے نہیں تھے وہ حالانکہ بلوارہ بگل میں آئے تھے اس کے علاوہ مہتوار ڈنگرپور بھی آتے رہی ہے دیکھئے یہ چطور کا جو نشان ہے آپ کو وہ انہیں بھیٹ کیا جا رہا ہے اس طرح سے آپ پگڑی بھی دیکھیں گے پتھان منزلی کا تو یہ ادھے پر کی پگڑی گئی جاتی ہے یہ ادھے پر کی خاص پگڑی ہے ساہشان ہے شان ہے اور یہ جہاں پر تہاں پتھان منزلی نریندر مودی جاتے ہیں خاص جیان رکھتے ہیں بیش دوچہ کا کیونکہ اسے بھی ایک اپناپن بڑھتا ہے تو ان کا جی ایک لوکل ڈس کرنے کا ایک طریقہ ہے جسے سری سامالیا سیٹھ کے منزلی میں گئے سری سامالیا سیٹھ کو گجر سمدائے کے علاوہ مدھر کسان سپڑائے کو بہت زیادہ مانتے ہیں جو پریش کی لوگ ہیں وہاں پر بہت زیادہ آتا ہے تو ایک طرح سے سری سامالیا سیٹھ کے جریے انہوں نے جاتیت سمیگن کو بھی ساتھ دنے کی کوشش کی ہے اس کے پہلے مالا سیری میں بھی آئے تھے آپ کو دیو زیادہ منزل میں سری سامالیا سیٹھ کے مندر میں جسے سنہوں نے پوجہ آرکھنا کی اور جسے وہاں پر پوجہ آری سے سب سے بات شکر نظر آئے کہ ایک سندیش کی راجمیت ہوتی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن کل ملا کر پردھان منتری نریندر موڈی کی بغل ہوئی ہے تو اس کے بھی اپنے آپ انڈکیشن ہے لیکن دیکھنے والی بات ہوگی جس طرح شرط کہہ رہے ہیں لیکن یہ جن سہلا پردھان منتری نریندر موڈی کو دیکھنے اور سننے کے لیے جو امڑی ہے یہ بھی انڈکیشن ہے پردھان منتری نریندر موڈی کی آپ کو موجودگی دکھا رہے ہیں اب چلیے پانچ تصویروں کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سمجھ لیجیے اسی کے مادیم سے پوری چیزوں کو پردھان منتری موڈی کی جن سبھا پردھان منتری پی ایم کا زوردار سممان کیا گیا ہے 7000 کروڑ کی سوگات ریال ستھان واسیوں کے لیے اور ریالی سے پہلے پوجا ارچنا کی بھی تصویریں یہ بھی ایک سندیش ہے اور چطورگر سے سیدھی تصویریں آپ دکھا رہے ہیں